ویٹن چھوٹا ہے، ویسٹ جنمی چھوٹا ہے، پرانس چھوٹا ہے اور کوئی جگہ اتینی ہے جہاں چالے سے کم سوپے ہیں ہمیں دنیا کے کامیاب ملکوں سے خات کرے ہونے کے لیے اپنے عوام کے اوپر اپنے طخت کے سائز کو بکھانے کے لیے ظلم کا راستہ بکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سائز سے پورے اور آپ دوسرا ایشو یہ ایک میں اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پانی کے شکر پچ تو اگر اس کے آپ ہاں ہی اس کے اب ہم سارے موضوع پر باقی آپ دیکھنے چونکہ وہ موضوع آپ کے ساتھ باقی سیاست بھی ہو گئی آپ کا دور بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اب ہم دیکھنے اب ہے جو کرنس ہمارا سینریو ناظرین آئیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں بلکم لیک ناظرین سے بڑا مسئلہ ہے یہ پانی کا مسئلہ ہی ہے اور یہ باقی دینی کا مسئلہ ہے دوسرین تو پانی کا مسئلہ ہے اور ہمیں یاد ہے گلائن صاحب کہ اب سے کوئی پچیس سال کے لے جہاں پہ واضحہ کے فیر مانت ہے کہ شنفل ملک جب یہ شروع ہوا نا کالا باق دین کا مانگا تو وہ سارے اختاروں کے دفترانے دیکھنے دینے آئید چارے خود وہ پتھان سے پسٹک کی کرتے لیکن ان کی رائے تھے کہ کالا باق دین بننا چاہئے اچھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر دور میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ واضح کرتے ہیں لیکن پورو نہیں کرتے اچھا چلیں وہ نہیں ہوتا کیا جو بھی لگا ہو آپ کچھ اور کر لیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور آدم جس قائچز میں آپ کے سامنے ہیں تو آپ کی اس سے آپ کی ایک ہے بطور انجنئر بھی اور بطور ایک سیاستدان بھی اس سے آپ کی گہری مظر ہے تو آپ بتائیے کہ ہم کس طرح کے اس کو حل جس نہ کریں کیونکہ لوگ بڑے پریشانے تھے سر اس میں دو ایشیوز ہیں پانی کے ایک ہے کہ ہم نے جو انڈس پیس انٹیٹی کی سنتاس مہیندہ اس میں ہم نے پاکستان کے ساتھ جاتے چلیں وہ ہوگی اس کے بعد نمبر ٹو ہم نے انڈس پیس انٹیٹی پہ لیٹرین سپیرٹ میں عمل درامت لیتا ہے ٹھیک وہ ایک اور میں امسا تھا تیسری نامی ہے اس ان تاس مہیندہ پہ حکومت پاکستان نے خود بھی عمل لیں کیا ٹھیک یہ بات وہ ہے جو میں نہیں جو سب سے شرمناک ہے جو سب سے شرمناک ہے اور بالکل نہیں ہے ٹھیک ایڈیا سے کہہ کہ مہتبہ مہیندہ اپنی روح میں اگر آپ اس مہیندہ کو پڑھیں انیس سو ساٹھ میں وہ کابی شعر ہوا تھا جو تکل ایک شرمندگی کی اور تشیمانی کی تحریر چلو پتم ہوگی یہاں میں ایک وہی جملہ نوطر رضا یہ سارے شرمندگی کی تحریریں ہمیشہ فوجیوں کے دور میں کیوں ہوتی ہیں مطلبی یہ تو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں لیکن بہرحال میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں یہ ایک شرمندگی کی تحریریں ہیں آپ اتنے مہدہ ہیں شملہ مہدہ دیکھ لیں آپ وہ مہدہ لے ہوئے ہیں آپ نے اس کی بریادی وجہ اتب صاحب یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مہدہ لے لیں جو عاملیت کے زمانے میں جو ہونے والے ساتھ سے ہوتا ہے چاہ تحریروں کو اس وقت کے محول میں اس طرح سے کیونکہ سائز لنگ کیا جاتا ہے جس طرح سے جمہوری دور میں کیا جاتا ہے ایسی ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ تین جو دریان ہیں دریان ہیں مشرقی دریان ہیں وہ ہم نے انڈیا کو دے دی رابی سب سے جربے ہیں ہمارا ایگریمنٹ تھا ایگری کلچر ورٹ انڈیا نے ہمارا ڈومیسٹک وارٹر بھی روک دیا ہم نے کچھ پر بکھنے کا طریقہ ہی بنایا جا تو وہ جو نہیں روکے گا ہم نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی دی دوسری بات ہم نے گاملی بنائے تیسی بات جو اس سے بھی بڑی تکلیف سے بات ہے کہ یہ تین دریان جب بکھے ان تین دریانوں کی عوض ہمیں پیسے ملیں چھیک چھیک جن سے ہم نے تربیلا اور مغلا نیم بنائے اور نہروں کا نیٹ ورس بنائے لیکن ہم نے جن علاقوں کے نقصان کے اوپر یہ پیسے اٹھائے تھے ان علاقوں کی کوئی روائلٹی ہم نے نہیں رکھی آئی تک بھی نہیں دی آئی تک بھی نہیں دی کیوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خبرے نے یا چینل فائیو نے اپنا ایک چینل کھول لیا جا کے اس کے اندر ہزارہ کے اندر تو وہ سرد تو اب اس کی جو آمدن ہے آپ میں جا کے ایک سیکسری لگا لیا ہزارہ کے اندر اب اس کی آمدن کے اندر آپ کی انویسمنٹ سے تو شیئر ہوگا نا اسی آمدن اب یہ جن کی انویسمنٹ اندر کوئی شیئر نہیں اس سے آگے جو تکلیف بے سرین عمر ہے اتصا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سب سے بڑا دریاء دیتا وہ سطلوچ تھا سطلوچ میں نے اس کی جنرائیس سطلوچ سب سے بڑا دریاء تھا جو سطلوچ ویلی کو سراب کرتا سطلوچ جب آپ نے بیچا تو انڈیا نے اس کا پانی مکمل طور پر روک دیا اور آپ نے اس پانی کے رکنے کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا لیکن اس سے بڑا جو ایشو آیا ہمارے سامنے وہ یہ میں دو تحریمیں آپ سے سامنے لانا چاہوں گا اس سے کہ یہ چیز بالکل کلیر ہو جائے گی تو اس سے بڑا جو ایشو ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ سلمان کی سے لے کر اور پند پر یہ سارے چار سو کلومیٹر کا پاس لے گی اس سارے چار سو کلومیٹر کے اندر ستم جو ہے وہ مکمل طور پر ریج کا دریاء ہے اس میں کوئی بھی پانی جو ہے اس پت نہیں گئی اور یہ میرے پاس یو این کی تی تی ہے اس کے مطابق کسی دریاء کو آپ خوشک نہیں کر سکتے اور جب دریاء خوشک ہوتا ہے تو اس کی سو قدم ہو جاتی ہے وہاں بیماریاں پیلتی ہیں وہاں پر لوگ بیمار ہوتے ہیں آپ نے ستلج کو سلمان وہاں پہ سکن کیڈمی لیور یہ لنگ آئی سم جو چلے گئے سکت ستم آگیا آپ نے ایک سو ویلیزیشن کو دفترائے کر دیا اور ست دو اس وقت ساڑھے چار سو کلومیٹر ریت کا دریاء ہے پانی محمد الکل میں اس میں انڈیا نے جرم کیا اب تاکیسان کا جرم سنے سلمان کی کے اوپر انڈس جیسن ٹیٹی کے مطابق ایک سلمان کی اوپر جا کے لنک کنال پڑھنی تھی اور دوسری لنک کنال جو تھی سرینو سے نکل کے اسلام کے جگہ کے اوپر یہ انڈس ٹیٹی کی داکیومنٹ ہے جس کے مطابق نائنٹین سکسی ایج تک یہ لنک کنال بنی تھی جس نے سرینو سے لے سلمان کی راستہ میں پانی نکال پانی کن کر دیا رتیجہ یہ ہوا کہ دور کے اندر کوئی پانی نہیں آیا کس وقت جو سلمان کی میں لنک کنال بنی تھی وہ نہیں بنائی گئی لیکن آگے کچھ زمین یں باتی تھی ان کو پانی دینے کے لیے ملسی سے ایک سائفن بنا جائے ریس کے دریاء کے گرد بیماریوں اور موت کی عبادی تار آمت باہل میں ٹوٹلی آمت اس کے ضرور سکھ موچ کا کتنا سمال لے رہی ہے اس میں آپ کا پجاب کا علاقہ بھی آتا ہے وہاں سے لے کے وہاں تک یہ پورا علاقہ جو ہے اس وقت موت کی بادی میں بدلتا جارے لیکن میں اس لیے یہ بات کہ رہا ہوں میں پورا پاکستانی ہوں میں پاکستانی کوئی چالے نہیں کر سکتا میں پشاور سے دوسر نکال سکتا ہوں اس لیے میں پوری کانفیدن سے یہ بات کہ رہا رہا ہوں کہ آپ نے سلیمان کی سے لے اور اور پاہنس تک آپ نے کوئی لنک کانال سکتا اندر نہیں ڈالی اس کے مقابلے میں آپ نے رہی کے اندر نیلاہور سے لے کر اور سلیمان کی پاہنس تک آپ نے پانچ لنک کانال دالی نالیز بھی پورت نہیں چلے لیکن رہی چلے آہ ٹھیک ہے اگر آپ دال بھی دے اسلام کی اوپر لنک چلے سکتا پانی سلتا رہی آپ جات سکتا سکتا سائنٹس پانی کون سنے گا یہاں کوئی نہیں جلوس میرا خلق نکال بلانی مٹ گئی مگر خلق جوانی محسوس ہوتی بھی محسوس ہوتی میں آپ بتاؤ میں سکتا سکتا درائے ہوتی مکر مجلوس کوئی پیش گی بھی چیز ہے وہاں لگے جائے گا ہوتی